چہلے کے ساتھ اب دل بھی جلے گا نگرہ حکومت نے بجلی کے بعد گیس مہنگی کر دی گھریلو کمرچل اور سنتی سارفین کے لیے گیس ٹیرف میں اضافے کے منظوری نئے گیس ٹیرف میں دو سو فیصد تک اضافہ ہوگا نگرہ وزیر خزانہ کی زیر صدار اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں فیصلہ ذرائع کے مطابق پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے فکز مہانہ چارزز دس سے بڑھا کر چار سو روپے ہو جائیں گے گیس سارفین پر چار سو عرب روپے کا اضافی موجھ پڑے گا قیمتم اضافے کے حتمی منظوری وفاقی کا بھی نہ دے گی قیمتم اضافے کے اطلاق یکم نومبر سے ہوگا بہت ہی پرکیریس ہے اور آپ نے سنو ہوگا کہ وہاں پر جو ایک معلومات کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے وہاں پر کوئی دس بارہ ہزار کے قریب وہاں پر زخمی ہیں لوگ شاہ پانچ ہزار کے قریب وہاں پر شاہ دنیو حج کی ہوئی ہیں تو اس سیٹویشن کو جلد از جلد اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے فلسینیوں پر مظالم بند کرو پاکستان کا ایک بار پھر مطالبہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس زلانی کی آج نیو سے خصوصی گفتگو کہا فلسین میں صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے فلسینیوں کے خلاف مظالم کا خاتمہ ضروری ہے چیرمن سینیدگر اما ہفتے سینیڈ اجلاس بلانے کا فیصلہ فلسینیوں سے اظہار ایک جہتی اور اسرائیلی مظالم کی مضمت کی جائے گی سائفر کیس پر چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف دائر انٹرا کورٹ اپیل کی سمات آج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سمات کرے گا کیس کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرنے کی حکم دیا جائے جیل میں خفیہ ٹرائل کو بنیادی آئینی حقوق کی خلاف فرضی قرار دینے کی استعدا ایمن فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنشز میں نواز صریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست دائر اپیلوں کو بحال کر کے دلائل سن کر میرٹ پر فیصلہ کرنے کی استعدا اسلامباد ہائی کورٹ نے جون دوہزار اکیس میں نواز صریف کی اپیلیں خارج کی تھی سرکلر جاری نواز صریف اعتصاب اطالت اور اسلامباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوں گے خصوصی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار جسٹس اجازو لیسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لاجر بینچ نے محفوظ پیصلہ سنا دیا اگر کسی سیویلینز کا فوجی ٹرائل ہوا ہے تو وہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے نواز دس مئی کے ایک سو تین ملزمان کے کیسز فوجداری عدالتوں کو بھیجنے کا حکم کہا خصوصی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل خیر آئینی ہے سیویلینز کے خصوصی عدالتوں میں ہونے والے کسی بھی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی چھے صفات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ بھی جاری نوے دنوالی بات ممکن نہیں وہ بات بتائیں جو ممکن ہو صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کریں کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں کیا ہم اب صدر پاکستان کے ٹویٹس پر فیصلے کریں گے چیف جسس کے نوے روز میں انتخابات کرانے سے مطالق کیس کی سمات میں ریمانکس کہا اگر آج ہم نوے دن میں الیکشن کا حکم دے تو کیا انتخابات ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا سمات دو نومبر تک ملتبی چورمن پی ٹی آئی نے سائیفر اپنے پاس رکھ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا آزم خان کو سائیفر کے منٹس اپنے انداز سے تیار کرنے کی ہدایت کی چورمن پی ٹی آئی کے عمل سے ریاست پاکستان کی سیفٹی متاثر ہوئی ملزمان نے ریاست کے سیکیورٹی سسٹم پر سمجھوتا کیا سائیفر کیس میں چورمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چارج شیٹس سامنے آگئی لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیا گیا نواز شریف پیدائشی پاکستانی ہیں بائیومیٹرک ان کا حق ہے ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانیے پر توجہ دینی چاہیے نگرہ وزیراعظم نے واضح کیا ہے کہ غیر کانون مقیم افغان شہری واپس جائیں اور پاسپورٹ لے کر واپس آئیں بلاول بٹو کا عام انتخابات کا فوری شیڈیول جاری کرنے کا مطالبہ کہا صاف شفاف اور خیر جانبدارانہ الیکشن کا انکات کرائے جائے انتخابات میں تاخیر کا مطلب الیکشن سے انکار ہے الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا ضروری ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں عدلیہ نے جانبداری کا مصاہرہ کیا دوہزار اٹھارہ میں عدالت کے فیورٹس بہت واضح تھے ججز سیویلینز کے احتساب کے تو قائل ہیں اپنے نہیں عام انتخابات کی تیاریوں پر الیکشن کمیشن کا اجراس عالمی مبصرین کو انتخابی عمل کے جائزے تک رسائی دی جائے گی عالمی مبصرین کو سہولیات کی فرہامی سے متعلق الیکشن کمیشن نے ایکشن کمیٹی قائم کر دی کمیٹی ہر پندرہ روز بعد انتظامات کا جائزہ لے گی انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی چوئرمین پی ٹی آئی اور نباز شریف میں زیرو پرسنٹ فرق ہوگا ایک اور ہائبرڈ جیم کی تیاری کی جا رہی ہے خرشی چیکر پرگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو نباز شریف کو الیکشن کا مطالبہ کرنے کا مشورہ کہا الیکشن کو ڈی ریل کرانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مارسلہ لگا دیے جائے قومی ائرلائن پی آئی اے کو اندھن کی فرہامی کا معاملہ سنگین ہو گیا مزید اندرونے اور بیرونے ملک ستائیس پرواز منسوخ قومی ائرلائن کو ایک دربے اسی کروڑ روپے کا نقصان بیرونے ملک شہری بھی رول گئے ریاض سمیت دیگر مقامات پر پانچ مئیتیں بھی پاکستان آمد کی منتجر پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کے اثرات سے متعلق جلانس وزیراعظم کی پیٹرول کم کرنے کے فوائد عام آدمی تک پہنچانے کی ہدایت کہا ڈالر پیٹرولی مصنوعات میں کمی سے اکتالیس ارب کی بچت ہوئی زخیر اندوزور منافع خورو سے آئینی ہاتھوں سے نبٹا جائے چینی کی قیمت میں آسطن سولہ فیصد کمی خوشائند ہے اور پولیو کو ہرائے زندگیاں محفوظ بنائے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن منائے جا رہا ہے جس کا مقصد پولیو کے بارے میں اگاہی دینا اور وائرس کی مکمل خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے